سخت گرمی جلا دینے والی دھوپ شہر میں سورج انگارے برسانے لگا پارا 42 دگری کو چھو گیا چل چلاتی دھوپ اور لوز سے شہری بے حال زیادہ سے زیادہ پارا 46 دگری تک جانے کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا کوئی بھی امکان نہیں ہے شہر میں ہیٹ پیو رنگ دکھانے لگی 24 گھنٹے کا دوران مختلف سرکاری ہاسپٹلز میں دوستوں سے زائد مریض ریپورٹ شدید گرمی سے چکر آنا نزلہ سکان اور بوکار کے مریضوں کی بھرمار ٹی بی ماہرین کا کہنا ہے کہ بلڈ پریشر کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے لیسکو کے ترسیلی نظام پر لوڈ بڑھتے ہی تقنیقی خرابیوں کی بھرمار سبیت گرمی میں بچھلی کی آنکھ مچولی جاری لیسکو کے ساتھ فیڈرز پر بچھلی کی سپلائی متاثر علی حجویری حالی روڈ جمال ٹاؤن ساندھا سمیت نوکل فیڈرز پر بچھلی کی بندے شہریوں کو مشکلات کا سامنا سورج کی تپش سے شہر میں گرمی کے شدت پر قرار گرمی کے ستائے بچوں اور نوجوانوں نے نہر پر ڈیلے ڈان دیئے نہر میں ڈبکیاں لگائیں اور گرم موسم کو انجوائی کی آگ کہتے ہیں گرمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے تو رکازہ ہونے کے لیے نہر میں نہا رہے ہیں وادیہ سون جنگلات میں خوفناک آتش زدگی وزیراعلا مریم نواز نے ریپورٹ طلب کر لی مریم نواز کا آتش زدگی کے دوران جابہ کھونے والے چوٹی دار غلام رضا کو اکراج حصیدت کہا مطالقہ ادار آگ پر مکامل طور پر کابو پانے تک الٹ رہیں گے عوام بچلی کے بڑے جھٹکے کے لیے ہو جائیں تیار ایک ماہ کے لیے بچلی تین روپے انچاس پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے مہانہ فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مطمی درخواست پر نیپرا آج سماک کرے گا منظوری سے سارفین پر چونتیس ارب روپے کا عزا سبزی منڈی میں مہنگائی کا راج برقرار سرکاری نرخوں میں دس سبزیاں اور تین پھل مزید مہنگے لیمو آٹھ سو بچاس کملا میر چڑھائی سو روپے اور بھنڈی دو سو بیس روپے کلو میں فروخت سیو چاک سو فالسہ تین سو بچاس اور آڑو دو سو تیس روپے کلو میں دستیاب گرائلوں کی خفت کے مقابلے میں سپلائی میں بہتری نرخی کا گوشت پندرہ روپے سستا چار سو سولہ روپے کلو میں دستیاب فارمی انڈوں کی فری درجل قیمت دو سو سٹینٹیس روپے پر برقرار مارکٹ منڈوں کی پیٹی چھہہزار نو سو نوے روپے میں فروخت ہونے لگی شہر میں دودھ کے نام پر سریعام زہر بکنے لگا گاڑا پن لانے کے لیے سابون اور طرف استعمال کرنے کا انکشاف شہر کے نخلص مقامات سے کھلے دودھ کے سیمپل فیل ہوئے متعادی دکانوں میں موجود دودھ کے اندر سو جنسو رائٹ اور پانی کی امیزش پائٹ ہے مناوہ میں زہریلا کھانا گھانے سے دو کمسل بچوں کی ہلاکت ڈی جی فوڈ آثورٹی آسین جاوید کنوٹیس فوڈ سیفٹی ٹیموں کو جائے وکھوہ پر روانہ کر دیا کھانے کے نمونے لینے کی ہدایت کہا نمونوں کی ریپورٹ آنے پر مزید کاروائی کی جائے گی پنجاب حکومت کے سو دن کی کارکردگی ریپورٹ اپرل سے جون تک دو سو ستہاتی عرب کا بجٹ ٹیش کیا سولہ سو پین تالیس ترکیاتی سکی مکمل کرنے کی منصوبہ بندی کی ترکیاتی منصوبہ کے لیے دو سو اکیس عرب ساٹھ کروڑ روپے جاری کیے گئے بہک میں بلدیات کی آئندہ والی سال کے ترکیاتی بجٹ کے لیے تراویز تیار چودہ عرب سکتائیس کروڑ باون لاکھ روپے کی تراویز پیش کر دی وارڈ سیٹی آتھارٹی کے لیے تیس کروڑ پچاس لاکھ روپے دلکش لاہور پرگیم کے لیے پانچ کروڑ روپے مختص کرنے کی ترکیش سالانہ ترکیاتی پرگیم دو ہزار چوبیس بورڈ اوف ریونیو کے دو منصوبہ کو شامل کرنے کی منظوری مل گئی سیٹلمنٹ ریکارڈ کی ڈیجیٹالائزیشن اور لینڈ ایکوزیشن منجمنٹ سسٹم کی منظوری تھی گئی منصوبوں سے ریکارڈ میں فراڈ کا خاتمہ ممکن ہوتا انفرسٹریکٹر ڈیویلپمنٹ آتھارٹی میں ساٹھ بھرتیوں کی منظوری پنچہ حکومت نے مہکمے کو بھرتیوں پرائید پابندی سے مستثنہ قرار دے دیا بھرتیوں میں انیس کروڑ تیس لاکھ روپے سالانہ خرچوں گے مہکمے سے فنڈ سے رکن ادا کی جائے گی ہربنسپورا میں ہائی کورٹ کے ملازمین کی رہش گاہوں کا منصوبہ سبای ترکیاتی اور منصوبہ بندی بورڈ نے تحفظات کا اظہار کر دیا منصوبے سے کمرشل مارکٹ اور ڈسپینسوی ختم کرنے کا حکم مہگے ترین فائر فائٹنگ اور الارم سسٹم کی قیمتوں پر وظاحت طلب وزیر تعلیم نے ازا تضا کے لیے نئی ٹرانسفر پالیسی مطارف کروا دی ہارڈ شپ گراؤنڈز پر ٹرانسفر سال بھر کھلی رکھنے کا فیصلہ رانہ سکندر حیات کہتے ہیں جرنل ٹرانسفر سال میں صرف دوبارہ ہو سکتے ہیں پرموشن کا اول تیس روز میں مکمل کیا جائے گا پانچ مہ میں بائیس لاکھ چہہتر ہزار شہری قانون شکن نکلیں ٹرافی کبانین کی خلاف وزیوں میں موٹر سائیکل سوار سب سے آگے ایک لاکھ چینل ہزار بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکلسٹ کے چلان سالان ٹکٹ جاری کیے گھرے لو ملازمہ صفائی کے بہانے گھر کا صفائیہ کر گئی جوہو ٹاؤن میں جی بلوک میں چوری کی بڑی بارداد گھرے لو ملازمہ گھر سے تریپن لاکھ روپے لے کر پرار دو نکاب پوش کاتی نے گھر کو صفائیہ کر دیا شہری حمزہ رزاک کی مدعیت میں مقدم درد ملزیمان کی تلاشت سی سی پی اور لیہور بلال سوڈی کمیانہ کی زیر ستارت اجلاس شہریوں کے جانمال کے تحفظ اور امن و آمان کا جائزہ لیا اہم مقامات کی سیکیورٹی ہائی ایلٹ کرنے کے ہدایت کہا اہم اور حساس مقامات کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے پیٹرولنگ میں اضافہ کیا جائے پنجاب پولیس کے ایک اور اہلکار نے پی ایچ ڈی کر لی ترجمان کے مطابق ہیڈ کارٹ ٹیبل تنویر الاسلام نے اردو عدب میں پی ایچ ڈی کی آج جی پنجاب نے تنویر الاسلام کی تاریخی سند اور کیش انام سے حوصلہ وضائی کی ادھر آج جی پنجاب سے پولیس مرازمین اور ان کے اہل خانہ کی بھی ملاقات ڈاکٹر عثمان اندر نے مسائل سنے اور حل کے احکامات دیئے اور پاکستان کا مئی میں دوسرا خلائی مشن اڑان بھرنے کو تیار ہائی پاور ملٹی مشن سیٹلائٹ کو آج شام چار بجے خلائم بھیج جائے گا پاک سیٹ ایم ایم ون کی لانچنگ سپارکوں سے لائف دکھائے جائے گی سیٹلائٹ دور دراز علاقوں میں براؤڈ بینڈ انٹرنیٹ اور ٹی وی براؤڈکاسٹنگ سرویس پراہم کرے گا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لاہور انگ اور میں ہوں حسنین حدر اور میں ہوں ثانیہ اسحا کے ٹائمز اب جان چکے اور اب شامل کریں گے نیوز کے ساتھ ساتھ بلٹن آپ کو بتاتے چلیں ڈسپارٹی ڈیڈکشن الاؤنس نہ ملنے کے خلاف بائے سرکاری ملازمین سراب احتجاج ہیں گریڈ بیس کے اساتھ ازہ اور کالج پروفیسر نے پریس کلپ کے باہر احتجاج کیا ہے اساتھ ازہ کا کہنا ہے کہ ہمیں تین سال سے آج میں رکھا جا رہا ہے لیکن ہمارے الاؤنس نہیں لگائے گئے